احمد و هو نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد خالقو بی اخلاق الناس یہ عرصال اللہ علیہ وسلم برشاد اگرامی ہے جس کا مفہوم و مقصد و مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کرو رویہ رکھو ان کے مزاج و مزاج کو سامنے رکھ کر رکھو یہ بہت ہی معاشرت کا اہم فرین پہلو ہے انسان اپنے گھر میں رہتا ہے بی بچے ہیں ماں واپ ہیں خاندان ہیں اب یقیناً سب کے مزاج الگ ہیں مزاج الگ ہیں ہم جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں سب ایک مزاج کے نہیں ہو سکتے کسی کا مزاج دھیمہ ہے کسی کا مزاج تنک ہے کوئی لڑنے مرنے پر تیجار ہو جاتا ہے کوئی دو چار تھپڑ کھا کے بھی چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج پیدا دیئے کسی کو بہت جلدی غیرت چڑ جاتی ہے اور کوئی پرلے درزے کا بھی غیرت ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مزاج لوگوں کے بنائے گئے ہیں اس میں ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اتنے لوگوں کے ساتھ تم رہتے ہو تمہاری معاشرت کے تو تم لوگوں کے مزاج و مزاق کے ساتھ جو برتاؤ رکھو ان کا مزاج دیکھ کر رکھو مطلب یہ ہے کہ بات بات پر لڑو نہیں جھگڑو نہیں برا بھلا نہ کہو گالم گلوش نہ کرو جب تک کہ خدا نہ کرے کوئی فرض اور واجب کا معاملہ نہ بیچ میں آ جائے بلکہ درجہ استحباب پر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر مستحب کو طرف کرنا پڑ جائے کبھی دوسرے کے مزاج و مزاق کی وجہ سے تو کر سکتے لیکن فرائد واجبات کا معاملہ لگ ہے اس لیے کہ وہ اہم چیز ہیں وہ کسی کی خاطر چھوڑی نہیں جائے لیکن مستحب کا معنی سے بھی ہوتا ہے کہ پسندیدہ بات سنت بھی نہیں ہو سنت سے بھی ایک درجہ کم ہوتا ہے مستحب سنت کا مطلب تو وہ ہے جو نبی کریم شلاللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہو اور جو کام آپ کے سامنے کیا گیا ہو آپ نے اس کو پسند کیا یا آپ نے کچھ کہا نہیں اس پر اس کو مستحب کہتے ہیں کہ بھی آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ آپ خاموش رہے تو گویا کہ آپ نے اس کو پسند کیا اس کو کہتے ہیں مستحب تو بعض مستحب چیزیں بھی چھوڑنے پڑ جاتی ہیں مزاق و مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے اور اس کے میں ایک مثال دوں گا ایک واقعے سے حضرت عائشہ صدیق علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ میں آپ کے ساتھ اس سال اعتقاف کرنا چاہتی ہوں مسجد میں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگرچہ آپ کو یہ بات پسندی رہتی کہ گھروں میں عورتیں اعتقاف کریں مسجد میں نہ کریں لیکن ان کا معاملہ تھوڑا الگ یوں تھا تو ان کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں کھلتا تھا یعنی ریاض الجنہ میں جہاں عام صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام فرما ہے دروازہ یہی حجرہ تھا یہی گھر تھا اور اس کا دروازہ ریاض الجنہ میں ہی کھلتا تھا تو یقیناً اگر وہاں پر خیمہ لگا دیا جاتا دروازے کے ساتھ ہی تو بے پردگی کا احتمال بھی نہیں تھا کہ آپ جب جی چاہتی ہیں اپنی ضرورت کے لیے درمیت آخر ہو جاتی ہیں پردہ لگے رہتے تو کسی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ بے پردگی ہوتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دی اور خود کا ہی تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ اور جو مہاد المومنین ہیں ان کے خیمے بھی لگے ہیں پوچھا کہ بھی یہ کیا ہے کہا کہ یہ باقی جو ازواج ہیں انہوں نے لگائیں کہ جب حضرت عائشہ بیٹھ رہی تو ہم کیوں نہ بیٹھ رہے نیکی کا زمانہ تھا تو وہ ہری سٹیج پر کہ بھئی اگر ان کے لئے ایک بات جائز ہے تو ہمارے لئے ناجائز کیسے ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص حالات کے تحت اجازت دی تھی دوسری لیویوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا یعنی ان کے خر کے دروازے مسجد میں نہیں کھلتے تھے اس لئے وہ اگر احتقام میں بیٹھ جاتی تو پریشانی ہوتی برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بات تو پسند نہیں تھی کہ آپ حضرت عائشہ کو اجازت دینے کے بعد کہتے کہ بھئی اٹھاؤ چلو خیمہ مت لگاؤ مزاج کے خلاف تھی یہ بات اور آپ صلاحاتان اجازت دے بھی چکے تھے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو آپ واپس لیتے لیکن آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ خواتین جو واقعی بیٹھ گئی یہ نہ ہو اب اگر انہیں بنا کرتے ہیں تو دل میں ان کے خیال آتا کہ آپ نے ایک بیوی کو اجازت دے دی اور ہمیں نہیں دی اس لئے اس کا بھی خیال رکھا آپ نے پھر جو معاملہ فرمایا وہ اس طرح سے کہ نہ تو حضرت عائشہ کو کہا کہ تم خیمہ اٹھاؤ نہ باقی امہات المومنین سے کہا کہ تم خیمہ اٹھاؤ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سال میں اعتقاف نہیں کرتا بہتا کیا ہے اعتقاف مستحب عمل ہے یعنی اگر بہت سارے لوگ بیٹھ گئے آپ کا بیٹھنا مستحب ہے بس کچھ لوگ بیٹھ گئے سب کی طرف سے جو ہے وہ کفایت ہو جاتی ہے تو اس لئے سنت موقع دالال کفایہ ہے کوئی بھی نہ بیٹھے پورے محلے میں تو گناہ کار ہوں گے سب لیکن چونکہ بہت سے لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی آج اس سال ہم اعتقاف نہیں بیٹھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے منع فرمایا ہے تو دائشہ کیوں بیٹھیں گے انہوں نے کار میں بھی نہیں بیٹھتی اور جب دائشہ بھی نہیں بیٹھتی تو واقعی مہدر مومین تو بیٹھیں اسی لئے رہی تھی اس لئے وہی چلی گئے تو دیکھ اس سے ایک بات پر یہ بتا چلی کہ آپ نے ان کے مزاج و مزاج کے دونوں کے ریایت رکھی ان تمام ازواج کی ریایت آپ نے رکھ کر صرف اپنے طور پر فرما دیا کہ بھئی اس سال میں نہیں کروں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال ایسا نہیں تھا جب آپ نے اعتقاف نہ کیا اوہ مدیر امن و برہ میں آنے کے بعد ہمیشہ ہاتھ سال اعتقاف کیا سوائے اس سال لیکن اس کا آپ نے تلافی اس طرح سے کی کہ آئین دس سال آپ نے دس دن کی وجہ بیس دن کا اعتقاف فرمایا یعنی اس دس دن کی تلافی آپ نے اگلے سال کی بیس دن کا اعتقاف فرمایا لیکن یہاں آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ کس طرح ان کے مزاج و مزاق کی ریایت رکھی یہ ہے وہ طریقہ معاشرت کا کہ جس سے انسان بہت آسانی کے ساتھ نبردازمہ ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور دوسرے کوئی غورہ بھی نہیں لگتا اور صرف یہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب کے ساتھ ایسا ہی تھا باقی اصحاب کے ساتھ بھی آپ ریایت رکھتے تھے کہ ان کے مزاج و مزاق کی ریایت رکھتے ہیں سیدنا امر فاروق میں غیرت بہت زیادہ تھی اس لئے آپ نے ایک مرتبہ فرمائے کہ عمر میراج کے موقع پر مجھے تمہارا محل دکھایا گیا میں نے جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امر فاروق کا محل ہے تو میرا جی چاہا کہ میں اندر سے جا کے دیکھوں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آتی کہ تم غیرت منت آدمی ہو ایسا نہ ہو کہ میں بغیر اجازت تمہارے محل میں داخل ہوں اور تمہیں برا لگے پھر تمہیں فاروق کی آنکھوں سے آنسوں روا ہو گئے اور فرمائے کہ اب علیک ہے یا رسول اللہ آگا یا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ پر غیرت کروں گا یعنی ٹھیک ہے میرے مزاج میں یہ چیز ہے لیکن وہ اوروں کے لیے ہے آپ کے لیے تو ایسا نہیں اگر آپ تشریف لے جاتے تو مجھے بڑے خوشی ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کی رعائت فرمائی اس سے جو بات پتہ چلی کہ اگر بڑا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ مزاج کی رعائت رکھے جب تک کہ کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹ تھا کیونکہ اس میں محل میں دیکھیں جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں بڑتا چلے جاتے تو کچھ نہیں تھا اور نہیں جاتے تو کچھ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے مزاج کی رعائت فرمائی اور نہیں تشریف لے گئے اسی طریقے سے اعتقاف آپ نے نہیں کیا تو اس سے شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹا لیکن دوسروں کے مزاج کی رعائت آپ نے فرماتا تو اسی طریقے سے ہم جو آپس میں رہتے سہتے ہیں گھروں میں لاجب بات ہے کہ کسی کے دو بھائی ہیں دو ساتھ رہتے ہیں اور ان کی بیوی ہیں تو وہ بھی ساتھ رہتی ہیں والدین ہیں تو وہ بھی ساتھ رہتے ہیں اب ہم ان کے مزاج و مزاج کے رعائت کیسے کریں اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں کے مزاج سے آگا ہی ہو بعض لوگوں کا مزاج تنک ہوتا ہے دراسی بات پر ایک دم جواب دے دیتے ہیں ٹھک پروہ ہی نہیں کرتے کہ کس کے سامنے کیا بول رہے ہیں اب برا بھی لگتا ہے بعض اوقات لیکن جب آپ کو مزاج کا بتا دے جائے گا تو ایسے موقع پر اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کے خاموشی کافی لیکن جواب خاموشی بھی ایک جواب ہے بعض اوقات جاہل آدمی جو ہے وہ لڑنے من میں بتا یار ہو جاتا ہے تو کسی نے کہا جواب جاہلہ باشد خاموشی جاہلوں کا جواب خاموشی ہے بالکل خاموش رہی ہے کوئی جواب بھی مر دیجئے اور اس سے بڑھ کر مار ہو ہی نہیں سکتی کسی کو کہ وہ دس باتیں کہہ رہا لیکن آپ جو پہ اسی لئے کسی نے کہا کہ سنار کی کھٹ کھٹ لوہر کی ایک آپ کی جو خاموشی ہے یہ ایک لوہر کی ہے اور وہ سنار کیا ٹک 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 کرتا سو ہوتا کچھ بھی نہیں اس لئے وہ چاہے کرتا رہے گھر میں بیوی ہے بہت تیز مزاج کی ہے بولتی ہے بولنے تو اس کو بولتی ہے چپ کر کے اپنے کام کرتا رہے تو مزاج کی رعایت بہرحال رکھنے سے گھروں میں افعام و تفہیم کی فضاء ہوتی ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اس وقت اگر آپ جواب دیں گے تو پریشانی ہو جائے گی اس لئے اس کا خیال رکھیں کہ اس وقت تو سن لیجئے چپ کر کے بعد میں کسی موقع پر جب وہ بھی سننے کے موند میں ہو یا عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ شوہر کی سن لیجئے اگر شوہر ایسا ہے تو اور بعد میں پھر وہ کسی وقت ایسے موند میں ہو کہ اچھا موند ہو تو وہ کہے کہ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوگر آپ برا نہ مانے اور پھر اپنی بات جو بھی ہے وہ کہہ دے چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو تو دونوں اپنی بات جو صحیح ہے وہ اس وقت گوشت گزارتے ہیں ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی یہی سنا دیا کہ اگر کسی وقت بزرگ ڈانٹ رہے ہو تو ڈانٹ کھا لو چپ کر کے سن لو اور اگر آپ ہی سمجھتے ہو کہ وہ ڈانٹ غلط ہے بات ایسی نہیں تھی تو اس وقت پھر بھی خاموش رہو لیکن بعد میں کسی موقع پر جب ملو تو کہا حضرت آپ نے اس وقت مجھے ڈانٹ آتا لیکن میں آپ کے غصے کی وجہ سے بولا نہیں لیکن اصل حقیقت یہ تھی تو پھر انہیں خود شرمندے بھی ہو گئی کہ میں نے خاموش بیشارے کو ڈانٹ تو آپ اگر دوسرے کی مزاج و مزاج کی ریایت کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی آپ کی مزاج و مزاج کی ریایت کرے گا برحالی شریعت کا اور خاص طور پر شریعت میں معاشرت اسلامی کا اہم ترین باب ہے اس کی وجہ سے بہت سے لڑائی جھگلے فتریں خساد رفع ہو جاتے اور اگر آپ نے بات بات پر جواب دے رہی کہ عادت ڈال لی تو پھر شوائے لڑائی جھگڑے کے اور کوئی دوسری بات سامنے نہیں آئے گا اس لئے ان چینوں کا بہت احتمام کرنا چاہئے دیکھیں حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ جو کامل الحیائی والایمان کہلاتے ہیں جامعہ القرآن کامل الحیائی والایمان وہ قرآن مجید بھی انہوں نے جمع کرمایا تھا اور حیاء کے اعتبار سے بھی کامل درجے کے تھے ایمان کے اعتبار سے بھی کامل درجے کے تھے اجتباق سے ایک ایسی گڑھ ساب پہ جو ہے وہ ایک صاحب نے کچھ ایسی پوسٹ کی ایسی چیز جو سب جگہ پوسٹ کرنے کی نہیں تھی اب وہ جس نے پوسٹ کی وہ بھی دیندار آدمی تھی اب اس کو کیا کہے آدمی یعنی خود بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ میں کیا کیا اس کو میں نے بس جواب میں سے بھی اتنا لکھ دیا کہ اضافات اکل حیاء افاق الماشی نیام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تیری حیاء چلی جائے تو تیر حجو جی جائے ساری بات تو حیاء ہی سے ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب لوگ پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گے مرد بھی پڑھیں گے تو تم ایسی بات لکھ رہے ہو جو حیاء سے عاری ہے حیاء کے خلاف ہے تو آپ نے یہ بات لکھ دی تو آپ پوچھوں گے تھے دیندار آدمی انہیں اور میں نے کچھ نہیں لکھا صرف اتنا لکھا اضافات اکل حیاء ففاق الماشی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تیری حیاء اٹھ جائے فوت ہو جائے پھر تیر حجو جی جائے پھر خیر ان کا عربی میں ہی جواب بھی آیا اور انہوں نے مادرت کی بہت کہ غلطی سے ایسا ہو گیا لیکن احساس تو دلانا چاہیے کم از کم کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اور اس غلطی چاہے وہ انجانے میں ہو گئی ہو لیکن ایسے غلطی ہے کہ اگر اس نے اس کا جب اظہار کر دیا لکھ دیا تو باقی لوگوں میں پتہ چاہے گئے کہ غلطی سے یہ فاملہ ہو گیا وانہ لوگ یہ کہتے رہے تھے کہ یہ ہیں تو دیندر آدمی لیکن یہ بیچ کیا رہے اس لئے ان چیزوں کو بعض اوقات غلطی سے بٹن تو معمولی سا ہوتا ہے وہ ذرا سا غلطی سے بھی دب گیا تو کہیں سے کئی بات پہنچتے ہیں اور بعد اوقات اس کے تلافی بھی اس لئے وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ بھی غلطی سے یہ آیا کہیں سے تھا اور میرا ہاتھ دب گیا اور یہ چلا گیا تو اس لئے کہ وہ تو لگے کی بات ہوتی ہے بس تیر کمان سے جیسے نکل جاتا ہے زمان سے بات نکل جاتی ہے اسی طریقے سے بٹ سا ہوں کہ وہ بھی بس ہمگلی ٹچ ہوئی اور کہیں سے کئی بات پہنچ گئی اور اگر وہ پورے عالم میں چیلے ہیں تو جہاں جہاں آپ کے نمبر ہیں وہاں وہاں وہ چلی جاتی یہ بات تو جس طریقے سے بعض لوگ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی جو بات تھی میں واپس لیتا ہوں واپس کیسے لے سکتا ہے بات جو بات کہہ دی تم نے کسی وہ گالی بھگ دی بھرا بھرا کہہ دیا اب آپ دس مرتبہ کے ابھی میں معافی چاہتا ہوں اپنی بات واپس لیتا ہوں واپس کیسے کہے وہ بات تو کہہ دی تم نے چلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا اور کہی بھی بات کبھی واپس نہیں آتا معذرت تو آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی اس طرح کوئی معاملہ ہو تو معذرت کر لینی چاہیے بہرحال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس کا بڑا خیال فرمایا ہے سیدنا عثمانی غنی جو بہت ہی حیاء والے تھے جب ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں تشکیف فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ کی گھر میں تو حضرت عبو بغا صدیقہ تشکیف لائے آپ بے تکلوفی سے بیٹھے ہوئے تھے چادر ٹانگوں سے آپ کے ہٹی ہوئی تھی لیکن آپ بیٹھے تھے بے تکلوفی سے بلا لیا سیدنا عمر فاروق آئے تب بھی ایسی بیٹھے تھے ایرام سے اور پھر جب سیدنا عثمانی غنی تشکیف لائے تو آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھے آپ نے اپنی چادر کا درست کیا اور پھر اس کے بعد احتمام ان کے ساتھ پھر بولا تھا یہ بلا لیا یقیناً اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا ان کے جانے کے بعد کہ باقی لوگوں کے ساتھ تو آپ نے ایسا معاملہ نہیں فرمائے کیونکہ عثمان غنی کے آنے پر آپ نے اتنا احتمام فرمائے اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیاء کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو چونکہ وہ ایسی ہی آدمی تھی فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے کبھی شرمگاہ پہ نہیں لگایا اور تنہائی میں بھی کبھی اگر نہاتے تھے تو چادر باندھ کے نہاتے تھے کبھی ایسے بغیر اس کے نہیں حالانکہ جب آدمی غسل خانے میں ہیں چار طرف سے پردہ ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ان میں ایسی حیاء تھی کہ وہ اس معاملے کے اندر بھی اس وقت تک جو ہے وہ چادر اپنی نہیں اتارتے تھے اور بعض صحابہ اکرام کے وعالے میں یہاں تک ہے بیعت الخرام نے جب جاتے تھے جب تک بلکل نیچے ہوگے نہیں بیٹھ جاتے تھے اس وقت تک جو ہے وہ سطر نہیں کھولتے تھے یہ سب چیزیں بہرحال صحابہ اکرام سے ہمیں ملی ہیں تو اس میں اب اندازہ لگا لیے کس درجہ ان میں حیاء تھی یہاں تو آج کل حیاء کا جنازہ ہی اُڑ گیا بلکل اللہ تعالیٰ معاف فرما دی نہ عورتوں میں حیاء رہی نہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے جیسے توفیق دی رہے ان میں تو ہے باقی بہت مشکل تھا اب دیکھئے کہ خواتین جب تک پردہ کرتی رہیں گے ان کی لئے بے پردہ ہونا بہت مشکل اور جو خواتین پردے سے نہیں رہتی ان کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا اس لئے کہ وہ شروع سے عادی ہیں اس لئے ہمیں اپنے ودر کو سنا کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو خاص طور پر ایسا لباس مت پہناو جو بڑے ہو کر جس کی وہ عادی ہو جائیں پھر انہیں احساس بھی نہیں ہوگا بات وقت ایسا لباس پہنایا جاتا ہے بچوں کو جس میں بلکل پوری آستینیں نہیں ہوتی یا پوری جو ہے وہ کہہ رہی جو ہے کہ فراق ہوتی ہے اور نیچے سے بلکل ایک طرح کوئی لباس نہیں ہوتا اگر جو چڑی سی پہنی بھی ہوتی ہیں وہ لیکن فرما ہے کہ اگر اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے کسی وجہ سے بچپن میں پہنا دیا چھوٹ پن میں دو چاہ پہنے سال تک تو کوئی حراج نہیں لیکن اس کے بعد ایسی عادت من ڈالیئے ان کو ونہا خدا نہ کرے بعد میں وہ عادت پڑ گئی تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے عادت جیسی ڈال لیں ویسی عادت پڑ جاتی ہے تو بہرحال حضرت عثمان غنی کی بارے نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں دوسرے بات یہ فرمائی اگر میں اسی بے تقلیف کے ساتھ بیٹھا رہتا تو ان کے مزاج میں اتنی حیاء تھی کہ یہ اپنی بات کہنی سکتے تھے جیسے آئے تھے بیٹھ کر چلے جاتے اور اپنی بات کہنی بات ہے اس لیے میں نے احتمام کیا تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اور جو بات پوری کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ورنہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے اور حیاء کی وجہ سے اٹھ کے چلے جاتے کچھ دے بات حالانکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہی بیٹھے رہتے تو بتائیے وہ آپ سے کوئی شکمہ کرتے کہ آپ ایسے کیسے بیٹھیں ہرگز نہیں وہ تو جان قربان کر دینے والے آدمی تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کی اس درجے ریائت فرمائی اب آپ غور فرمائیں ہم اپنے دو صحباب کی اور اسی طریقے سے عزیدہ خالب کی بیوی بچوں کی کس درجے ریائت کرتے تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان کی ریائت کریں ان کے مزاج کی مزاج کی تو اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے بلکہ کرنی چاہیے اور یہ مطلوب بھی ہے ہاں جہاں ایسا معاملہ آ جائے کہ ان کی اس ریائت کی وجہ سے دین شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو تو وہاں بے شک اس کی ریائت نہیں کی جائے اس لیے میں یہ بڑا اہم باب معاشرت کا انشاءاللہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو بہت ساری دوستیاں سلامت رہیں گی گھروں میں رشتے سلامت رہتے ہیں آپ اس کی محبتیں قائم رہیں گی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو آپ صلی اللہ علی معاشرت عطا فرماتیں اور ہم سب کو باہم شیر و شکر فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وآقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلاده واسحابه اسم لکا الحمد على ما قزیت ولكا الشکر على ما آقیت تبارب ربنا وتعالی نستغفرک اللہم من جميع الزنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللہم اننا نعوذ برضاك من سختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحسي سنان عليك انتك ما اسنئت على نفسك برحمتك يا الحمد الرحمنين اللہم احسن عقبتنا في لموت كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ یا عزیز یا غفار یا الحمد رعیمی اصلح لنا شأننا کلا و لا تکلنا الى انفسنا تلفتعین و لا تکلنا الى انفسنا تلفتعین یا اللہ ابن فضو کرم شاہمار ابنہوں کو معاف فرما ہمیں عفیت نصیب فرما ہر شہر سے فتنہ شہر اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفاعتا فرما یا مقروض ہیں ان کی قرضوں کو عدا فرما یا پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر دیر جانس عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضو کرم سے جدد مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں شغیئے اسے ترقیدی کا رجید و قارب اے اللہ جو دنیا سے جلے گا ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلن فرما ان کے لئے سال سواب کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے ہر قسم کی گناہوں کو خطاوں کو معاف فرما بیماروں کو شفائی کامل عطا فرما ایک بچی بیمار ہے اسپطال میں داخل ہے وہاں فرمائی اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرما دیں اسی طریقے سے فیصل صاحب کی اہلیہ وہ بھی گھر میں گر گئی تھی اور اس سے ان کو پیر میں چھوٹ آگئی دعا فرما اللہ تعالیٰ نے بشفائی کامل عاجل اگر فرما دیں اور ہم سے جس جس نے جن جن دعاوں کے لئے کہا ہے کہ اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و قسم سب کی جائز حاجتیں بوری فرما ہم جب تک زندہ رہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی وزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کس ہی کہا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واسحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحل اللہ